اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو وی ٹیچ ٢٠ی فور چینل کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ اور ہم انڈوائی ڈبلیمنٹ کے ایک فارس سیریز بنانے جا رہے ہیں جس میں میں آپ کو ڈیفرنٹ اپلیکشنز پر کام کرنا سکھاؤں گا ہم پہلے بیسک اپلیکشنز بنانا سکھیں گے اس کے بعد ہم کامپلیکس اپلیکشنز بھی سکھیں گے لیکن اپلیکشنز سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک اپلیکشنز پڑھاؤں گا تاکہ آپ کے بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں تو آئیے اسٹرال لیتے ہیں ویورز آج کے اس لیکچر میں ہم ٹیکسٹ ویوز اور بٹنز کے بارے میں سکھیں گے اور ٹیکسٹ ویوز کا یوز ہم اپنے اپلیکشنز میں کوئی بھی ٹیکسٹ ڈسپلی کروانے کے لئے کرتے ہیں مطلب جب ہمیں کوئی ٹیکسٹ شو کروانا ہوتا ہے تو ہم ٹیکسٹ ویوز کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہمیں کوئی ایکشن پرفارم کرنا ہوتا ہے تو ہم بٹنز کا یوز کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کے کس طرح سے ہوتا ہے میں نے اپنے پاس بٹن اینڈ ٹیکسٹ ویو کے نام سے نیو پروجیکٹ بنا لیا ہے جس میں میں نے لینئر لی آؤٹ سیلٹ کیا ہوا ہے تو اب یہاں سے ہم ایک ٹیکسٹ ویو اٹھا لیتے ہیں ساتھ میں ایک بٹن بھی اٹھا لیتے ہیں اور ان کی پاپرٹیز چینج کرنے کے لیے رائٹ کارنر پہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ایٹریبیوٹس ہیں ان میں آؤں گا اور میں یہاں سے ٹیکسٹ ویو کا جو ٹیکسٹ سائز ہے وہ تھوڑی چینج کر لوں گا تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو اور ٹیکسٹ سائز میں یہاں سے کر لیتا ہوں تھرٹی اوکے چلیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آئی ڈی بیسیکلی جو بھی ہم ویجٹس جو کمپوننٹ جو ابجیکٹ ہم یوز کرتے ہیں اس کی آئی ڈی ڈیفالٹ آئی ڈی اس کا نیم ہی ہوتا ہے لیکن ہم اپنے اپلیکشن میں بہت ساری کمپوننٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے ان کو پہچاننے میں آسانی کے لیے ہم ان کے آئی ڈی چینج کرتے ہیں تو ہم یہاں اس کے آئی ڈی چینج کر کے ٹی وی ون رکھ لیتے ہیں اپنے ٹیکسٹ ویو کی اور ساتھ میں ہم بٹن کی جو آئی ڈی ہے وہ بھی چینج کر لیتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں کلک اور اب چلتے ہیں ہم جاوا فائل میں یہ تھی ایکزیمل فائل ڈیزائن فائل اب ہم چلتے ہیں جاوا فائل میں یہاں پہ ہم اپنے ابجیکٹس جو ہیں ان کو ڈیکلیئر کریں گے تو پہلے ٹیکسٹ ویو کو ڈیکلیئر کر لیتے ہیں ٹیکسٹ ویو اب یہاں پہ آپ جو نیم رکھنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ جو آپ نے ان کے آئی ڈی رکھی ہے وہ رکھیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اگر آپ کوئی دوسرا نام رکھ لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے ہم وہی نیم رکھ لیتے ہیں ٹی بی بن اور اس کے علاوہ بٹن بٹن کا اپجیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس کا نام بھی ہم رکھ دیتے ہیں کلک اب اس کو جو ٹیکسٹ ویو ہے وہ جسٹ ٹیکسٹ شو کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور بٹن ایکشن پرفارم کرنے کے لیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بٹن کو پریس کرتے ہیں ہم ٹیکسٹ ویو کا ٹیکس چینگ کرنا سیکھتے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ دو طرح سے ہم کر سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں دونوں ہی طریقے پڑھیں گے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک الگ سے میتھر بنائیں اور اس کو پاس کر دیں بٹن کے آن کلک پروپرٹی میں مطلب بٹن کے آن کلک میں ہم اس میتھرڈ کو پاس کر دیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بٹن پر کلک لسنر لگائیں اب سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ ویو اور بٹن کو ٹائپ کاسٹ کریں گے ان کا اوبجیکٹ نیشلائز کریں گے تو ٹیکسٹ ویو ون ایکول ٹو فائنڈ ویو بائی آئیڈی ریسورس ڈاٹ آئیڈی اور اس کی آئیڈی ہے ٹی وی ون اس کے بعد کلک رکھا ہے کلک ایکول ٹو فائنڈ ویو بائی آئیڈی ریسورس ڈاٹ آئیڈی اور اس کی جو آئیڈی وہ بٹن کے آئیڈی ہم نے کلک رکھی ہے تو اب ہم سب سے پہلے میتھرڈ والا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ میتھرڈ کے طرح ہم کیسے بٹن کو انٹریکٹوی بنا سکتے ہیں تو ایک میتھرڈ کریٹ کرتے ہیں پبلک وائیڈ کلک می کے نام سے اور اس میں ایک ویو کا اوبجیکٹ کرتے ہیں اسی لیے کہ بٹن ایک ویو ہے اور جیسے ہم بٹن کو کلک کریں گے تو کچھ ایکشن پرفارم ہوگا اور ایکشن ہم یہ پرفارم کرنا چاہ رہے کہ جیسے ہم بٹن کو کلک کریں ٹیکسٹ ویو کا ٹیکسٹ چینج ہو جائے تو ہم لکھیں گے ٹیکسٹ ویو ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ اور ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بٹن کلکٹ اور ہم اپنے اپلیکشن کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں فرسٹ ٹائم یہ تھوڑا ٹائم لے گا اور یہ ہمارا اپلیکشن رن ہو گیا ہے سیکسس فولی اب ہم بٹن کو کلک کر کے دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ بٹن کلک نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے میتھر بنا لیا ہے لیکن میتھر کو ہم نے آن کلک میں نہیں لگایا اب آتے ہیں ہم اپنے ایکزیمل فائل میں اور بٹن کی پراپرٹیز میں جائیں گے یہاں سے ہم آن کلک پاپرٹیز سیلٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم کلک می میتھر کو پاس کر دیں گے اب دوبارہ سے ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کے بعد جلدی ہو جائے گا اب دیکھیں جیسے ہم بٹن کلک کرتے ہیں تو ٹیکسٹ ویو کا ٹیکس چینج ہو گیا بٹن کلکٹ اب ہم آتے ہیں یہ تو تھا میتھرڈ والا طریقہ اب ہم آتے ہیں دوسرے طریقے پہ اور وہ طریقہ یہ تھا کہ آن کلک لسنر لگائیں گے ہم بٹن کے اوپر تو یہاں سے میں کومنٹ کر لیتا ہوں اس میتھرڈ کو اور ہم آن کریٹ میں آتے ہیں کلک.سیٹ آن کلک لسنر نیو آن کلک لسنر اور اب اس کی آن کلک میں جو ہم ایکشن پرفارم کرنا ہوگا جو جو کرنا ہوگا وہ چیزیں ہم پاس کر دیں گے اب کی بار ہم یہ سیم ٹیکسٹ اٹھا کے اس میں لگا دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں آگے بٹن کلک آگین یا کچھ اور لکھ دیتے ہیں تو اب کی بار اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں اوکے یہ اگزیکیٹ ہو گیا اور یہاں پہ جو یہ ٹیکسٹ بیو آ رہا ہے یہ ٹیکسٹ بیو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کو ہٹانا چاہیں تو بھی ہمارا ہٹا سکتے ہیں یہاں پہ جو ٹیکسٹ رہے لکھا ہوا ہے یہ چیز آ رہی ہے یہاں پہ اب جیسے ہم بٹن کلک کریں گے تو یہ آ گیا بٹن کلک آگین اب دیکھتے ہیں یہاں سے ہم اس بٹن کو ہٹا دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم اگر بٹن میں جاتے ہیں اگر ہم آن کلک لسنر لگا رہے ہیں تو بٹن کی پراپرٹیز میں آن کلک کا کوئی کام نہیں ہے ہم اس کو بھی ہٹا سکتے ہیں اور اب میتھڈ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں اب دوبارہ سے ہم اس کو ایگزیکیٹ کر رہے ہیں اب یہ ایگزیکیٹ ہو گیا دیکھیں یہ سیم اسکرین ادھر آ گئی لیکن جیسے ہم اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ آ جائے گا بٹن کلک آگین یہ دیکھیں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کامی دیکھیں ملتے ہیں